شیعہ پیروکار کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے والا یہ دو طریقے پر استعمال ہوتا ہے جب استعمال ہو بغیر کسی دوسرے کلمے کی طرف مضاف ہو کر عربی کا ایک استعلاح ہے شیعہ تو علی اگر شوں استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا علی کا پیروکار یہ موسیٰ کے شیعہ تھا اور وہ موسیٰ کا دشمن تھا جب کسی کی طرف منصوب ہو کر ہو تو پھر اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے پیروکار اور جب الگ شیعہ استعمال ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے گروہ جو لوگ گروہ کا مانا کر کے اور الزام تراشی کرتے ہیں شیعہوں کے اوپر وہ غلط کہتے ہیں اس لیے کہ گروہ تب کہا جائے جب یہ کسی کی طرف منصوب نہ ہو لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الْرَحْمَانِ عَتِيَعَةِ ہم ہر گروہ سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو خدا کے سخت نافرمان ہوں گے یہاں شیعہ کسی کی طرف منصوب نہیں ہے اس لیے یہاں گروہ کے معنی میں اور یہ منصوب ہو اِنَّ مِنْ شِيْعَةِ ہِي اِنَّ مِنْ شِيْعَةِ ہِي لَا اِبْرَاہِیم نوح کے شیعوں میں سے تھا اِبْرَاہِیم اس کے نقش قدم پر چل شیعہ کا معنی ہے نقش قدم پر چلنے والا